برسات میں شہر کو جل بھراو کی سمسیہ سے نجات دلانے کے لیے نگر نگم نے بڑے نالوں کی صفائی کا عبیان ایک اپریل سے شروع کیا جس کے لیے نگر نگم دورہ ابھی اسی کرمچاری لگائے گئے ہیں جو پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کے سمبت میں نگر آیوکت انجنی کمار سنگھ نے بتایا کہ مہانگر میں برسات کے دوران جل بھراو کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی 11 بڑے نالے 123 مجولے نالے تتھا 96 چھوٹے نالے کی صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ برسات کے دوران سبھی پمپنگ اسٹیشنوں کو سکری کر دیا جاتا ہے نگر آیوکت نے بتایا کہ پالیتھین پر پرتیبند لگانے کے کارڑ اب نالیوں کی چوک ہونے کی سمسیہ سے نجات مل جائے گی نگر آیوکت انجنی کمار سنگھ نے کہا کہ 30 مہی تک سبھی نالوں نالیوں کی صفائی کا کام پورا کر لیا جائے گا اس سمنے گرکپور نیو سے وشیش بات کرتے ہوئے انجنی کمار سنگھ نے بتایا ہر ورس کی بہت اس ورس بھی ایک اپریل سے نالا کی بڑے نالے مجھولے نالے اور چھوٹے نالوں کی صفائی کا کاری آرم کر دیا گیا ہے اس کارے میں 80 لوگ لگایا گیا ہیں جو ایکسکلوزیولی یہی کام کریں گے سمدھت بھاؤ سے اور شہر کے تمام نالوں کی صفائی ہو چکی ہے نیوانکتر پرگتی پر ہے اور مجھے آشا ہے کہ 30 مئی کے پہلے پہلے سہر کے سارے نالوں کی صفائی ہم کر لیں گے آپ کا پرشن یہ ہے کہ بھوگولے کی استیتی کی کان جل جماؤ کی استیتی ہوتی ہے نسندے بھوگولے کی استیتی کی کان جل جماؤ کی استیتی ہوتی ہے لیکن اس سے نپٹنے کے لیے نگر نگر سکشم ہے پچھلے ورس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں بھی یہ تھا سمبھو یہ کوشش کی گئی کہ پہلے جل جماؤ نہ ہو جہاں بھی جل جماؤ بھوگولی کی استیتی کی کارال ہوا وہاں پمپ لگا کر نیونتم سمبھو سمجھ میں لوگوں کو اس جل جماؤ سے نجات جلائی گئی اس بار بھی کوشش یہی ہے ہمارے 11 پمپنگ اسٹیشنز ہیں جو کہ برسات میں لگاتار شکلی رہتے ہیں کہیں بھی جل جماؤ کی استیتی ہوگی تو پہلے تو نالوں کی صفائی سے جل جماؤ کی استیتی نیونتم رہے گی جل جماؤ کی استیتی آتی بھی ہے تو کم سے کم سمجھ میں ہم نے اپنے پوری ٹیم کو شکلی کر دیا ہے ویشے الگ الگ ٹیمیں بھی بنائی گئی ہیں سبھی جونیا انجینئر سے لے کر اوپر تک چیف انجینئر تک اس بارے میں پریاب ساویدنشیل ہیں کاریوجہ بھی بنائی گئی ہے تو کوشش یہ رہ گئی کہ کم سے کم سمجھ میں اگر یہ کہیں جل جماؤ کی استیتی آتی ہے تو کم سے کم سمجھ میں یہاں کے نوازشوں کو رہا پہنچائی جائے بارش کے پہلے جتنے بھی ہمارے پمپنگ اسٹیشنز ہیں ایک تو اسٹھائی پمپنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر پرمنٹلی پمپ ماؤنٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ موبائل پمپس بھی ہیں چتنے بھی پمپ ہیں سب کی اور ہالنگ ہوتی ہے گریسنگ ہوتی ہے یا جو اس میں کوئی کبھی ہے تو اس کو ٹھیک کرائے جاتا ہے تیس مہی تک یہ کاریوی پونڈ کرائے جائے گا تو یہ کاریوی الگ سے ہو رہا ہے اور ساتھ میں نالوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیتھین کے بیرود سگن اویان پیشلے دنوں چلائے گیا ہے لاؤن کی ستھتکار پولیتھین اپنے اویسے ہی بہت کم ہو رہا ہے تو نشت روپ سے جو نگر نگم دوارہ بھی ہاں چلائے گیا ہے اس کا پریڈام مجھے وشواس ہے کہ اس بارش میں بھی دیکھنے کو ملے گا چونکہ پولیتھین کے بیرود سگن اویان چلائے گیا ہے لوگوں نے پولیتھین کے پیشلے دنوں چلائے گیا ہے لوگوں نے پولیتھین کے پیشلے دنوں چلائے گیا ہے ہمارا بھیان اسی لئے چلتا ہے جہاں اوشک ہوتا ہے وہاں پر دن سروف جنوبانہ لیا جاتا ہے جہاں اوشک ہوتا ہے وہاں چیتاؤنی دی آتی ہے جہاں اوشک ہوتا ہے وہاں پر ایف آیار بھی لوج کیا جاتا ہے تو یہ دنڈاتمک کاربائی لوگوں کو سمجھانا بوجھانا چیتاؤنی اسی کے لئے ہے کہ لوگوں کی عادت میں پریورتن ہو آپ جانتے ہیں دیرے دیرے اس میں پریورتن بھی آ رہا ہے چاہے وہ بھائے کے کاران آ رہا ہے چاہے موٹیویشن کے کاران آ رہا ہے پریورتن آ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سمجھ لگے گا آپ جیسا کہ رہے ہیں کہ چھوچے دکاندار کچھ سارت وش کچھ اکنومیکلی آرثیق دیشے سے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ سستہ پڑتا ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں تو انہی کے برود لگاتار ابھیان چل رہا ہے اب ابھیان لگاتار چلائیں گے تو نشتر روپ سے ان کے بیوہار میں پریورتن آئے گا اور اس سے زیادہ آشک ہے کہ جو لوگ سامان لے رہے ہیں ان کے بیوہار میں پریورتن آئے کہ وہ پریورتن میں لینا بند کریں گے تو یہ دینا بند کریں گے تو دونوں ہی فرنٹ پر نگر نگم کام کر رہا ہے اور اس کے پرانام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دیکھنے کو مل بھی رہے ہیں پریورتن کا پریور کم ہوا ہے اور مجھے بشواس ہے کہ دھرے دھرے اس کا پریورک سنی کی اور اگر سر ہوگا اور ہم اسے سنی کرنے میں سپل ہوگی